دوستوں آج آئی پیل دو ہزار تیس کا ایک آور میں مقابلہ گجرات ڈائٹنس اور لکھن سپر جائنٹس کے بیچ کھیلا گیا اور یہ میچ بہدی رومانچک رہا جی ہاں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس رومانچک میچ کی پوری ہائلائٹس اور ٹرننگ پوائنٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو اندھ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی پانڈیا بردرز کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں اس مقابلہ میں لکھنوں نے ٹوز جیتا اور گجرات کو پہلے بلے بازی کے لئے آمندرت کیا اس کے بعد گجرات کے لئے ریدیمان سہا اور شمانگل پاری کی شروعات کرنے آئے جہاں شروع سے ان دونوں نے تاور توڑا انداز میں بلے بازی کرنے شروع کر دی اور ایک شاندار ساجداری بنانی شروع کی خاص طور پر ریدیمان سہا الگی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے اور لگ بھگ ہر گین پر سہا بڑے شورس لگا رہے تھے وہیں دوسری اور سے شمانگل سنگل لبل سے پاری کو بڑھا رہے تھے اور سہا کا ساتھ بھی دے رہے تھے اس کے بعد گل نے بھی اپنے گیر بدلے اور تاور توڑ بلے بازی کرنے شروع کر دی دیکھتے دیکھتے ان دونوں نے آرچ تکیہ سازداری بھی پوری کر لی اور سہا نے بھی اپنا آرچ تک پورا کر لیا اس طرح گجرات نے چھے اوبر میں ہی اٹھتر نمنا ڈالے وہیں پاور پلے کے بعد بھی یہ دونوں رکے نہیں اور تاور توڑ بلے بازی کرنا انہوں نے جاری رکھا خاص طور پر پاور پلے کے بعد گل الگ ہی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے اور لگاتار بڑے شورس کھل رہے تھے جہاں گل نے نوے اوبر میں دو چھکے لگائے اور گجرات کو سورنوں کے پار پہنچا دیا اب ان دونوں کی اسی سازداری کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں لکھنوں کی ٹیم دوامے تھی وہیں بارمی عمر میں شنمن گل نے بھی اپنے پچاس ان پورے کر لیے لیکن تیربی عمر کی پہلے گیند پر خطرناک دیکھ رہے ساہا کو آوش خان نے آؤٹ کر دیا اور خطرناک دیکھ رہی سازداری کو توڑ دیا وہیں آپ کو بتا دیں کہ ساہا نے گجرات کے لے اکاسی رنوں کی شاندار پاری کھیلی جس کے بعد ہاردیک اور گل نے پاری کو آگے بڑھایا اور گجرات کو ڈیڑھ سو رنوں کی قریب پہنچایا دونے بلے باز شاندار فار میں دیکھ رہے تھے لیکن سولویں اوبر کی انتیم گیند پر مویسن خان نے ہاردی کو پچیس ان کے نیجی سکور پر آؤٹ کر دیا لیکن لاسٹ میں گل اور ملر نے ساتھ مل کر ایک شاندار سازداری کی اور تابر توڑ انداز میں بلے باز کی ان دونوں کی اسی بلے بازی سے لس جی کی پوری ٹیم بیک فوٹ پر آ گئی تھی حالانکہ انتیم کچھ اوبر میں ضرور لس جی کی گیند بازو نے رنوں پر روک لگائی لیکن پھر بھی گجرات بیس اوبر میں دو سو سو تائیس نمرانے میں کامیاب ہو پائے جہاں گل نے چراند بے تو وہیں ملر نے کیس انوں کی پاری کھیلی اس کے بعد لکھنوں کی ٹیم لکش کا پیچھا کر رہے میدان پروتری لکھنوں کے لئے کائل میٹس اور کوئنٹن ڈکاوک پاری کی شروعات کرنے آئے اور ان دونوں بلے بازوں پر ذمہ داری تھی کہ یہ دونوں لکھنوں کو ایک اچھی شروعہ دلائیں ان دونوں نے کیا بھی کچھ ایسا شروع سے یہ دونوں بلے باز اگریسیب انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے اور لگاتار بڑے شورٹس کھیل رہے تھے خاص طور پر کائل میٹس ایک الگی انداز میں تھے وہیں دوسری اور سے شروع میں تو کوئنٹن ڈکاوک کارام سے کھیل رہے تھے اور سنگر لول سے پاری کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن ان دونوں کی اسی سازداری سے لکھنوں پہلے چار اوبر میں پچاس سنوں کے پار پہنچ گیا تھا اور اب ان دونوں کی اسی سازداری گجرات کے لیے کافی خطرناک دکھ رہی تھی خاص طور پر کائل میٹس کائل میٹس تیزی سے اپنے اچھتک کی اور بڑھ رہے تھے لیکن پھر ڈکاوک نے بھی اپنے گیر بدلے اور کچھ بڑے ہٹس لگائے ان دونوں کی شروعات کی وجہ سے لکھنوں نے پاورپلے میں بہتر رن بنا لیے تھے وہ بھی بنا کوئی وکیٹ کھوئے مویتی شرمہ نے کائل میٹس کو اٹھ کر دیا اور گجرات کو پہلی سفلتہ مل گئی وہیں آپ کو بتا دیں میٹس نے 32 گندوں پر 48 رنوں کی پاری کھیلی اور ساتھ ہی میٹس اپنے اچھتک سے بھی چھوک گئے وہیں میٹس کے اٹھونے کے بعد بلے بازی کرنے اترے دیپاک ہڈا اور اب ہڈا اور ڈکاوک پر ذیمہ داری تھی کہ دونوں لکھنوں کی پاری کو آگے لے کر چلیں جس کے بعد ڈکاوک نے شامدار بلے بازی کرتے ہوئے لکھنوں کو دس اوپر ختم ہونے تک سو رنوں کے پار پہنچایا لیکن دوسری اور سے مویتی شرمہ شامدار گند بازی کر رہے تھے اور لکھنوں کے بلے بازی کو آسانی سہر رن دے ہی نہیں رہے تھے اس کے بعد تیروی اوور کی پہلی گیند پر ڈکاوک نے سنگل لے کر اپنا اچھتک پورا کر لیا وہ بھی ماتر اکتیس گندوں پر لیکن اس کی اگلی ہی گیند پر شامی نے ہودا کو آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دے ہودا نے سو کی سٹرائک ریٹ سے گیارہ گیندوں پر صرف گیارہ رن منائے وہی ہودا کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے اترے مارکس سٹونیز جس کے بعد سٹونیز اور ڈکاوک نے سنگل سنگل سے پاری کو آگے بڑھایا لیکن سنگل ڈبل سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا کیونکہ لکھنوں کو انتیم چھے اوبر میں پندرہ سی بھی زیادہ کا رن ریٹ چاہیے تھا اور اب سٹونیز اور ڈکاوک پر ذمہ داری تھی کہ یہ دونوں تیزی سے بلے بازی کریں اور ہر اوبر میں بڑے شارٹس کھلے کم سے کم پندر رن تو نکالے ہیں لیکن پندر اوبر میں مہتی شرما نے سٹونیز کو آؤٹ کر دیا اور لکھنوں کو ایک اور جھٹکا دے دیا آپ کو بتا دے سٹونیز نے نو گیندوں پر صرف چار رن منائے جس کے بعد سول وی اوبر کی انتیم گیند پر راشد کھان نے ڈکاوک کو کلین بولڈ کر دیا اور آپ کو بتا دے ڈکاوک نے ستر رنوں کی مہتو پھنٹ پاری کھیلی اور اب گریز پھڑتے پورا نہ رائش بدونی لیکن پورا نہ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور تین رن منا کر نور احمد کا شکار بر گئے اور اب لس جی کو آخری کے دو اوبر میں تیہتر رنوں کی ضرورت تھی دو کی بلکل اسمبہ ہوتا اور گجرات نے اس طرح لکھنوں کو آسانی سے ایک طرف انداز مہرا دیا